آج ہم پڑھیں گے ریموول آف ایکسٹرا کاربن ڈایکسائیڈ اینڈ اکسیجن پلس جو ہے ہمارے پاس کیا ہے ایکسٹرا وارٹر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو ریموو کرنا کیوں ضروری ہے تو اس کا آنسر ہم یوں کرتے ہیں کہ پلانٹ اپنے بوڈی کے ٹیمپریچر کو یا اپنے بوڈی کے کنڈیشن کو مینٹین رکھتا ہے کس طریقے سے یا کس پروسیس کی ترو تو اسے ہم کہتے ہیں that is known as a homeostasis ٹھیک ہے homeostasis کیا ہے homeostasis ہمارے پاس وہ کنڈیشن ہے جس میں organism اپنے انٹرنل بوڈی کنڈیشن کو constant رکھتا ہے with respect to change in the surrounding environment homeo کا ہمارے پاس مطلب ہے same ہم اس کے نیچے لکھ لیتا ہیں that is same ٹھیک ہے اور status sorry اسٹرنل بوڈی کنڈیشن کو ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ جو انٹرنل بوڈی کنڈیشن ہے وہ کیا رہیں گے ہمارے پاس same رہیں گے ہم یہاں پہ لیتا ہے that is internal ٹھیک ہے کس چیز کے اس پیٹ کے کس چیز کے regarding جو کہ ہمارے پاس external temperature ہے وہ change ہو رہا ہوتا ہے لیکن جو انٹرنل کنڈیشن ہے وہ change نہیں ہوتے اور اس پرسس کو ہم کیا کہتے ہیں homeostasis اب plant homeostasis کو maintain رکھنے کے لیے کیا کرتا ہے carbon dioxide جو extra form میں بنتی ہے اسے remove کرے گا oxygen جو extra form میں بنے گی اسے بھی remove کرے گا اور جو extra water ہے اسے بھی remove کرے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح plant جو ہے وہ ان تمام جو ہمارے پاس یہ تین ہیں that is carbon dioxide oxygen and water کہ اس کو وہ کس طرح remove کرتا ہے ہمارے پاس ایک diagram آگئی ہے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ایک process سے جس کا نام ہے that is photosynthesis ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے photosynthesis photosynthesis ہمارے پاس کیا ہے photosynthesis ہمارے پاس preparation of food in the presence of sunlight ٹھیک ہے کس طرح کہ carbon dioxide کے جو molecule ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ react کر لیتے ہیں کس چیز کے ساتھ react کر لیتے ہیں with equal amount of یا equal molecule of water ٹھیک ہے اور بنا لیتے ہیں ہمارے پاس کیا that is glucose ٹھیک ہے آپ اس diagram میں بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہ reaction کام پہ ہوتا ہے یہ reaction ہوتا ہے chlorophyll کے اندر لیکن کس چیز کی موجودگی میں sunlight کی موجودگی میں جس کو ہم SL سے denote کر لیتے ہیں اب glucose بن گیا پلس ہمارے پاس کونسی چیز بنے گی that is oxygen اب glucose جو ہے اس کا glucose کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے that is the product product of photosynthesis لیکن oxygen کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے buy product ٹھیک ہے buy product کا مطلب یہ ہے کہ یا تو plant اسے store کرے گا یا وہ اسے remove کر دے گا اب یہ oxygen جو ہے یہ ہمارے پاس store ہو جاتی ہے کہاں پہ یہ ہمارے پاس store ہو جاتی ہے in the mesophyll cells ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہاں پہ mesophyll cells کیا ہوتے ہیں mesophyll cells ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں stomata کے پاس ٹھیک ہے جی mesophyll cells میں ہمارے پاس respiration پلس photosynthesis ایک ہی وقت میں ہو رہے ہوتے ہیں اب جب mesophyll cells میں یہ store ہو جائے گی تو اگر plant کو ضرورت ہوگی اس oxygen کی کس چیز کے لیے respiration کے لیے جو کہ ایک دوسرا process ہے تو اس کو وہ utilize کر لے گا لیکن اگر یہ extra amount میں ہوگا تو تب plant کیا کرے گا یہاں پہ آپ اس diagram میں دیکھ سکتے ہیں جو کہ پہلے سے ہی label ہے کہ جو oxygen is release ہمارے پاس sun energy وہ آتی ہے air سے carbon dioxide اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس water ہے ٹھیک ہے یہ roots کے through آ جاتا ہے into the leaf sun کی موجودگی میں یا sun light کی موجودگی میں process ہوتا ہے food بنے گا اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے پاس oxygen بنے گی وہ release کر دی جائے گی plus glucose جو ہے وہ بن جاتا ہے اور اسی طرح جو excess amount of oxygen ہے اسے release کر دیا جاتا ہے کس کے through ہم لکھ لیتے ہیں with the help of stomata ٹھیک ہے stomata کیا کرے گا extra amount of oxygen کو release کر لے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں ایک دوسرے process کی جسے ہم کہتے ہیں cellular respiration یا respiration ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کیا ہے ہمارے پاس that is respiration ٹھیک ہے respiration ہمارے پاس کیا ہے respiration ہمارے پاس وہ process ہے جس میں یہی glucose کا molecule جو کہ photosynthesis کی وجہ سے بناتا اس کی breakdown ہو جائے گی oxygen کی موجودگی میں ہم اپنا reaction لکھ لیتے ہیں یہاں پہ that is glucose ٹھیک ہے 1206 یہ کیا ہوتا ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے یہ reaction کرتا ہے oxygen کے ساتھ ٹھیک ہے اور release کر دیتا ہے ہمارے پاس that is carbon dioxide plus water ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ release کر دیتا ہے جسے ہم کہتے ہیں that is known as a ATP جو کہ energy ہے جسے plant utilize کرے گا اپنے body کے functions کے لیے اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ carbon dioxide جو ہے یہ اور جو دوسرا ہمارے پاس extra removal کے لیے use ہوا water ان دونوں کی formation ہو گئی ہے اب ہم کیا کہتے ہیں اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو carbon dioxide ہے یہ mostly remove ہوتا ہے کس فقت یہ remove ہوتا ہے ہمارے پاس during the night ٹھیک ہے ہم ایک diagram لے آتے ہیں یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس diagram میں کہ یہاں پہ ہم نے لکھا ہے day اور night day میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ mostly پلانٹ کیا کرتے ہیں carbon dioxide لیتے ہیں اور oxygen کو release کرتے ہیں ٹھیک ہے اب رات کے وقت جو ہے process تھوڑا اس کے برقس ہوتا ہے یا اس کے opposite ہوتا ہے کس طرح کہ رات کے وقت ہمارے پاس جو carbon dioxide ہے اس کی جگہ پلانٹ consume کرتے ہیں لیتے ہیں کونسی چیز that is oxygen اور release کرتے ہیں کیا carbon dioxide کیوں کس طرح کہ وہ respiration جو ہو گئی تھی ہمارے پاس جو ہم نے پیچھے reaction پڑا ٹھیک ہے that is respiration جو ہمارے پاس reaction ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ glucose کے جو molecule ہیں یہ react کر رہے ہیں oxygen کے ریلیز ہو جاتا ہے کس چیز سے پلانٹ کی بوڈی سے اب اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کون سے پروسس ہیں اب یہ ہے کہ یہ بھی میزو فیل سیز میں ہوگا اور سٹومیٹا کی ریموو ہوگا کس کے ریمو ہوگا اب یہ بات سٹومیٹا کس چیز میں سٹومیٹا ہمارے پاس لیف ہوتا ہے اور اس کے علاوہ روٹس میں یہ روٹس کے سرفیس سے ریلیز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ریلیز ہوتا ہے روٹس ہیر کی روٹس ہیر تو اس طرحہ کاربن ناکس سٹومیٹا ریلیز کر دیاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کس چیز کی وارٹر کی جو لیے جی وارٹر ضروری ہے کس فرم میں تاکہ وہ اپنے شیپ کو مینٹین رکھ سیں شیپ کس طرح مینٹین رکھیں گے ترجریٹی کے پلانٹ اپنے شیپ کو مینٹین رکھے گا اب وارٹر جو ہے اس کو پلانٹ کو ضروری ہے کس چیز کے لیے ترجریٹی ہم لکھ لیکن ہمیں پتا ہے کہ رات کے وقت دن کے وقت ہمارے پاس وارٹر کو ریموو کرنے کے لیے جو پروسس ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹرانسپائیریشن ٹرانسپائیریشن ہمارے پاس کیا ہے ٹرانسپائیریشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ایکسٹرا وارٹر سرفیس ان فارم آف آپ اس بھی شاپنگ بیگ کے ساتھ کسی بھی پلاسٹک بیگ کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ٹائم کے بعد اس پلاسٹک بیگ میں مارے پاس ایکسیس اماؤنٹ آف وارٹر موجود ہوتا ہے جو کہ ہمیں کیا انڈکیشن دیتا ہے کہ ٹرانسپائیریشن ہوئی ہے ایکسیس اماؤنٹ آف وارٹر اور یہ پائے جاتا ہے کس چیز میں گراس پائے جاتا ہے ٹھیک ہے جسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس گیوٹیشن ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہ گیوٹیشن کا پروسس ہمارے پاس ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اور آپ یہ ڈروپ لیٹ دیکھ سکتے ہیں جسے ہم سلیس اردو میں کیا کہتے ہیں شمدم کہتے ہیں صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو گراس کے اوپر یہ اسمار ڈروپ پڑے ہوتے ہیں تو آج ہم نے جی پڑا ایکسیس اور ایکسیس اور ایکسیس وارٹر جو ہے وہ ریموف کیا جاتا ہے پلان سے